سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن پر لیٹس اپ ڈیٹ نمشکار کوکنگ و دپتی میں آپ سبی کا سواگت ہے رسگلہ ایک چاشنی میں ڈوبی ہوئی نرم اور اسپونجی پنیر کے گولے ایک پارم پر ایک بینگولی مٹھائی ہے جسے بینگولی لوگ روشگلہ بھی کہتے ہیں باستو میں یہ اُریسا کی مٹھائی رکھی ہے اور اسے گھر پہ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو چلیے جھپٹ اس کے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دودھ کو ایک پین میں لے کر کے گرم کریں گے اور اسے بوائل کریں گے یہاں میں فل کریم دودھ کا یوز کر رہی ہوں اور ایک کٹوری میں دو چمچ وینگر اور دو چمچ پانی لیں گے اور آپس میں ملا لیں گے وینگر کو کبھی بھی ڈائریکٹ یوز نہیں کرتے ہیں اسے ہمیشہ پانی میں ملا کے ڈائلوٹ کر کے ہی یوز کیا جاتا ہے جب ہمارا دودھ گرم ہو کے بوائل ہونے لگے تب ہم اس میں ایک ایک دو دو چمچ کر کے وینگر ڈالیں گے اور اچھی طرح چمچ سے ملاتے رہیں گے سارے وینگر کو ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے وینگر ڈالیں گے اور دودھ میں ملاتے رہیں گے جس سے کی چھینہ الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے دیکھیں ہمارا چھینہ الگ ہو گیا ہے اور پانی الگ ہو گیا ہے پھر ہم اسے کسی ململ کے کپڑے سے یا کوئی بھی سوفٹ کپڑے سے اسے چھان کے الگ کر لیں گے جس سے کی چھینہ الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے ہم اس چھینے کے سارے پانی کو نکال دیں گے پھر صاف پانی سے لے کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے واش کریں گے تاکہ اس میں جو بھی تھوڑا بہت فینگر رہ گیا ہے وہ بھی نکل جائے آپ فینگر کی جگہاں نیبو کے رس کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے تک بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے صاف کرنا ہوگا پانی سے دھلنا ہوگا نہیں تو رس گلے میں نیبو کا بھی سواد آئے گا دو تین بار اچھی طرح پانی سے واش کرنے کے بعد اسے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اچھی طرح اس سے پانی کو نکال دیں گے اور کسی بھاری برطن سے جیسی کہ میں چکلے کا یوز کر رہی ہوں ہلکا سا پریس کر کے دبا کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے ایکسٹرہ پانی نکل جائے تب سے ہم رس گلے کے لیے چاشنی بناتے ہیں اس کے لیے میں چھے کپ پانی اور ایک کپ چینی کا یوز کر رہی ہوں ہمیں کوئی ایک تار یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے ہمیں صرف سگر سیرپ بنانا ہے تو جب تک یہ چینی بھول رہی ہے اور گوئل آ رہا ہے تب سے ہم رس گلے کے لیے آئے دو تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم چھینی کو لے لیں گے اور اسے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے اس کا ایک سوفٹ دو تیار کریں گے بلکل سوفٹ اور سمود دو تیار کریں گے پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنائیں گے بڑے گولے نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ چاشنی کو سوکنے کے بعد ایبزورپ کرنے کے بعد پھول کے نرم ملائم اور بڑے ہو جائیں گے اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے چھینے کے گولے بنائیں گے دیکھیں اس طرح سارے چھینے کے چھوٹے چھوٹے ہم گولے بنائیں گے ہماری چاشنی اب بوائل ہو رہی ہے بلکل بوائل چاشنی میں ہم ان چھینے کے گولوں کو ڈالیں گے اور لگ بک دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے بیچ میں ہلکے ہاتھوں سے ہلکا سا اینے ہلا دولا دیں گے دیکھیں رسگلے فول کے کتنے بڑے اور سوفٹ اسپونجی رسگلے بن رہے ہیں دس پندرہ منٹ بعد ہمارے رسگلے تیار ہو جائیں گے اب ہمارے رسگلے بلکل تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے سوفٹ اور سپونجی رسگلے بنے ہیں انہیں ہم لگ بک ایک دو گھنٹے تک رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور تھنڈے ہونے پر ہم ان میں تھوڑا سا روز وارٹر میں لائیں گے اور پھر انہیں سرف کریں گے لیجئے ہمارے سپونجی سوفٹ رسگلے بن کے تیار انہیں ہم رد میں بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ فلہاری ہوتے ہیں انہیں ہمارے سافر ہمارے دیکھیں کھا سکتے ہیں اور ہمارے سپسکر بھی کچھوں اور نہ کریں گے ہمارے سکتے ہیں